موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی اکتس تاریخ جمعیرات کا دن اور سال دو ہزار بیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلو موسیقی ریڈیو زرنبیش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی بلوچ آزادی پسند رہن ماں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے آزادی پسند بلوچ رہن ماں کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹس میں کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوزکر کی طرف سے پاکستانی فوج پر حملے کی مضمت اور بلوچوں کو دہشتگرد قرار دینا ان کی یک طرف آرائے ہیں صرف اس کی سٹیٹس اور پوزیشن کو دیکھ کر اسے سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا اور اسے پاکستانی بیانیے پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان بلوچستان میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے بلوچ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو ہر قوم کو ایک ریاست حاصل کرنے کا مجاز کرتی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا کہ ہماری خود مختار ریاست کو طاقت کے ذریعے پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا اقوام متحدہ کو اس میں مداخلت کرنا چاہیے جس طرح انہوں نے مشرقی تیمور اور بنگلہ دیش میں کیا تھا یہ یو این جنرل اسمبلی کے صدر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشتگرد ریاست پاکستان کی حمایت میں ہماری تحریک کی مضمت کرنے کے بجائے آزادی کی تحریک میں بلوچوں کی مدد کریں بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچ نیشنل مومنٹ کے سابق سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے اسی ٹوئٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ 1948 میں اس پر پاکستان نے جبری قبضہ کیا تھا بلوچ جبری گمشدگیوں، معورہ عدالت قتل اور بمباری کی صورت میں پاکستانی دہشتگردی کا سامنا کر رہے ہیں آپ ایک جنگ آزادی اور دہشتگردی کی درمیان فرق کو سمجھنے سے خاصر نظر آتے ہیں کینیڈا میں بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان اور عالمی سطح پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں امریکہ، نیدرلنڈز، جرمنی، مستنگ، بیسما، جافراباد اور مند میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے عالمی سطح پر بلوچ نیشنل موومنٹ کی طرف سے نیدرلنڈز کے شہر دی بیگ میں کینیڈین سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین میں انسانی حقوق کے کارکنان خواتین اور بچے شامل تھے اس موقع پر مظاہرین نے کینیڈا کی حکومت سے کریمہ بلوچ کے ناگہانے اور پرسرار موت پر باریک پینی سے تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا بینم امریکہ کی طرف سے منگل کی دوپیر کو واشنگٹن ڈی سی میں کینیڈا کی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا جہاں مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بلوچ سیاسی رہنما بانو کریمہ بلوچ کی قتل کا پاکستان کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو سامنے رکھ کر بازابتہ تحقیقات کیے جائیں مظاہرے میں بینم کے ساتھ گلگتی پشتون مہاجروں اور زندیوں نے بھی شرکت کی مظاہرین میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے انہوں نے کریمہ بلوچ کی تصویریں اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے مظاہرین نے سفارت خانے کے سامنے کریمہ بلوچ کو کس نے مارا ہمیں جواب کی ضرورت ہے کہ نعرے لگائیں بودھ کے روز جرمنی کے شہر شیشتگارٹ میں بلوچ سیاست کارکرون نے کینیڈا ایم بی سی کے سامنے کریمہ بلوچ کی مبینہ قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر کریمہ بلوچ کی قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا حکومت کریمہ بلوچ کو انصاف فراہم کریں مظاہرین نے کہا کہ اگر کریمہ بلوچ کے قتل میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کرنے میں کینیڈا پولیس ناکام رہی تو یورپ سمیت دیگر ممالک میں بلوچ سیاستی کارکرونوں کی جانوں کو مزید خطرات لاحق ہوں گے بلوچ یک جہتی کمیٹی کی اپیل پر بے سمہ مستوں اور مارا مند بلو اور جعفر آباد میں خواتین اور بچوں سمیت نوجوانوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہری کیے اور ریلیا نکالی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے نار بازی کی اور مطالبہ کیا کہ بانوک کریمہ بلوچ کی قتل کی صاف شفاف تحقیقات کیے جائے اور بانوک کریمہ بلوچ کی قتل میں ملوث کرداروں کو منظر عام پر لائے جائے مظاہری کے دوران بیسے میں انتظامیاں نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی تاہم مظاہرین نے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا بلوچ یک جہتی کمیٹی نے کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرنے والے مظاہرین کو دھمکی دینے کے خلاف گرینٹ احتجاج کا اعلان کر دیا بلوچ یک جہتی کمیٹی کے رہنماؤں نے کوئٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف جو ملک کیر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا بلوچستان کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں جبکہ گوادر پسنی آوران اور کوئٹا میں مظاہرین کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور ان کو تنبیح کی گئی کہ کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف شرکت کرنے سے گریز کریں کریمہ بلوچ کے آبائی گاؤں میں بے احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی اور جاہو میں احتجاجی مظاہرے کو منسوخ کیا گیا رہنماؤں نے کہا کہ ہم انسانی حقوق کے عالمی داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں آزادی اظہار رائے پر جو قدغن ہیں اس کا نوٹس لے اور بلوچوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کریں انہوں نے اعلان کیا کہ اس سلسلے میں بلوچ یک چہتی کمیٹی گرینڈ احتجاج کا سلسلہ شروع کر رہی ہے جس کا آغاز دو جنوری سال دوہزار اکیس کو کوئٹا سے شروع ہوگا احتجاج کا سلسلہ پورے بلوچستان میں پھیلائے جائے گا شہرق حملے کے بعد بولان اپریشن میں قابض پاکستانی فورسز کا اپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا جہاں متعدد گاڑیوں کے کافلے پر مشتمل فورسز کی مزید نفری علاقے میں پہنچ گئی ہے جبکہ شہرق سے قابض فورسز نے کئی افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جن میں ستیرہ افراد کی شناخت ہو گئی ہے دوران اپریشن کئی مقامات پر ہیلیکپٹروں کو شیلنگ اور گشت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق فورسز کی کئی گاڑیوں پر مشتمل کافلہ علاقے پہنچنے کے بعد زمینی فورسز نے شہرق اور گردنوہ کے پہاڑی سلسلوں میں پیش قدمی شروع کی ہے بلوچ مسلط انظیموں نے قابض پاکستانی فورسز اور ان کی کارندوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے بلوچ لبریشن آرمی کے درجمان جیند بلوچ نے کہا ان کے سرمچاروں نے سورہ بازار میں قابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی کو دستی بم حملے میں نشانہ بنایا حملے کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے متعدد اہلکار زخمی ہو گئے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے کہا ہے تیس دسمبر کو کیج کے علاقے ڈنڈار میں سرمچاروں نے پاکستانی فوج کی پیدل گشتی ٹیم کو بدولک کے مقام پر نشانہ بنا کر چھے اہلکاروں کو ہلاک کیا میجر گوہران بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ عوام پاکستانی فورسز اور ان کے سہولتکاروں سے دور رہے سرمچاروں کو کسی بے وقت نشانہ بنا سکتے ہیں یو بی اے کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ بود کی رات خاران شہر جامع مسجد روڈ پر واقع سرکاری حمیدی آفتہ پارٹی باپ کے مرکزی دفتر کو ہماری سرمچاروں نے دستی بم سے نشانہ بنایا مزار بلوچ نے مزید کہا کہ بلوچ قومی تحریک کی تمام تر دشمن ہمارے نشانے پر ہے خواہ وہ سیاسی لبادہ میں ہو یا مسلح کارندے ہو کیج میں قابض پاکستانی فوج کی سرپرستی میں قائم ڈیت اسکار کے کارندوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے نظر آباد میں ڈیت اسکار کے کارندوں نے فائرنگ کر کے فہد اسلم نامی شخص کو قتل کر دیا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مقتول روامہ زامران میں پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے شہید مختار بلوچ کے چچازاد بھائی ہے دوسری طرف خوزدار کے علاقے زیدی میں ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے گوہدر میں بار لگانے کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ساجت ترین اور حمل کلمتی نے بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست داہر کر دی ہے دونوں رہنماں نے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ گوہدر پر بار لگانا فریڈم آف موومنٹ کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے کچھ لوگ گوہدر کو بلوچستان سے الگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور ہم کسی کو بھی ایسا کرنے نہیں دیں گے ساجت ترین ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ عدالت بلوچستان کے عوام کے لیے آخری آپشن ہے کیونکہ بلوچستان کے عوام اس موجودہ حکومت یوں کے اداروں پر مزید اعتماد نہیں کرتے ہیں ساجت ترین ایڈوکیٹ اور حمل کلمتی نے مزید کہا کہ یہ کس قسم کی ترقی ہے جہاں لوگوں کو ترقی کے نام پر اپنی آبائی زمین پہ آزادہ نہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارڈیلا سے سنیے بندو بست پاکستان کیبر پکتنکوا کے زلہ کرک کے قصبہ ٹیری میں قائم شریف پرامانس جی سمادی کو مشتہل حجوم نے آگ لگانے کے بعد مسمار کر دیا ہے تحصیل بانڈا داؤچا کے ڈپٹی سپریڈنٹنٹ آب پولیس پزل شیر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اس مندر سے متحصل زمین پر تنازہ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس میں دوہزار پندرہ میں پیسلہ بھی سنایا گیا تھا تہم پزل شیر کے مطابق اسی زمین پر مندر کے ساتھ نئی گھر تعمیر کرنے پر علاقے کے لوگ مشتہل ہو گئے اور مندر کو بھی آگ لگا کر مسمار کر دیا پاکستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رینما خواجہ آصب کو اسلام آباد سے گرپتار کر لیا گیا ہے خواجہ آصب کو سابق وزیر داکلہ ایسن اقبال کے گھر کے باہر سے عراست میں لیا گیا نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب نے خواجہ آصب کی گرپتاری کی تزدیق کر دی ہے خواجہ آصب کے وارنٹ گرپتاری چیر میں نیب جاوید اقبال کے دستکت سے جاری کیے گئے ہیں خواجہ آصب کی عراست پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کی گرپتاری کو اگوا قرار دے کر دعویٰ کیا ہے کہ انہیں نواز شریف سے سیاسی وپاداری تبدیل نہ کرنے پر گرپتار کیا گیا ہے امریکی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ امریکہ صحافی ڈینل پرل کے قتل میں سزا پانے والے احمد عمر سعید شیخ پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے جنہیں پاکستانی عدالت نے ریا کرنے کا حکم دیا ہے عالمی قبر رسائیں ادارے اے اے پی کے مطابق اٹارنی جنرل جیپری روزن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اس طرح کے عدالتی پیسلے کے قلاب اپیل کرنے پر پاکستانی حکومت کے اقدامات پر شکر گزاریں تاکہ احمد عمر سعید شیخ اور مقدمے میں ملووس ان کے ساتھیوں کو جواب دے تیرانہ یقینی بنایا جا سکے سندھ کے ظلہ تر میں سال دوہزار بیس کے دوران کمسن بچوں کی اموات کا سلسلہ نہ رکھ سکا اور روان سال بھی آٹھ سو بچے وپاد پا گئے ہیں محکمہ سیعت کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ پانچ سالوں کے دوران تین آزار سے زائد انتقال کرنے والے بچوں میں تین سو سے زائد دو بچے بھی شامل ہیں جو دنیا میں آنے سے قبل ہی انتقال کر گئے محکمہ سیعت کا کہنا ہے کہ صرف روان سال میں یہ تعداد آٹھ سو سے زائد پہنچ گئی ہے کون کی کمی بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونا کواتین اور بچوں کی اموات کا بڑا سبب ہیں افغانستان کے کوپیا ادارے نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ احمد زیا سراج نے کہا ہے کہ گزشتہ نو ماہ کے دوران تالبان اور دیگر عسکریت پسند تنظیموں نے افغانستان میں اٹھارہ آزار دو سو عملے کیے ہیں افغانستان کی سینٹ کو آگاہ کرتے ہوئے احمد زیا سراج کا کہنا تھا کہ گزشتہ نو ماہ میں افغانستان میں ہونے والے ننانوے پیسد عملوں میں تالبان ملوث ہیں تالبان نے کاروائیوں میں سیکیورٹی اداروں کی چوکیوں کو نشانہ بنایا مختلف صوبوں اور شہروں میں کتکش عملے اور ٹارگٹ کلنگ بھی کی گئی صحافیوں کی حقوق کے لیے مترک تنظیم رپورٹرز ویداؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ دوہزار بیس میں پچاس صحافی اور میڈیا کارکنوں کو ان کے کام کی بنیاد پر قتل کیا گیا عالمی قبر رسان ادارے اے اے پی کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیچتر صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو ایسے کتوں میں قتل کیا گیا جہاں جنگ نہیں چل رہی تھی نگران تنظیم کے مطابق یہ عدد و شمار منظم جرائم بدنوانی یا معاولیاتی امور کے تحقیقات کرنے والے نامانگاروں کو عدب بنانے میں اضافہ ظاہر کرتا ہے آر اس ایپ کی رپورٹ میں میکسیکو بارت اور پاکستان میں صحافیوں کے قتل پر تشویش کا اظہار کیا گیا شام میں منگل اور بدھ کے درمیانی شب اسرائیلی تیاروں نے دارالحکومت دمشق کے قریب ایرانی ملیشیاوں کے ٹکانوں پر بمباری کی ہے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے آبزر ویٹوری نے بتایا کہ اسرائیلی تیاروں نے پیزائی محکمہ دپا کے دمشق میں قائم ایڈکوارٹر اور ایرانی ملیشیاوں کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے آبزر ویٹوری کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے لبنان کی پیزائی حدود سے گزر کر شام میں کاروائی کی اور دمشق کے مغرب میں لبنان کی سرائت کے قریب ایرانی ملیشیاوں کے ٹکانوں پر متحد میزائل دا گے امریکی محکمہ دپا پینٹاغون نے کہا ہے کہ امریکہ کی وزارت کارجہ نے سعودی عرب کو لگ بگ تین ازار پریزیشن گائیڈڈ میونیشن پروکت کرنے کی منظوری دے دی ہے اتیاروں کی اس ممکنہ پروکت کی مالیت دو سو نبے عرب ڈالرز تک ہو سکتی ہے امریکہ یہ اتیار ڈانلڈ ٹرمپ کی صدارت کے آخری ایام میں سعودی عرب کو پروکت کرنے جا رہا ہے پینٹاغون کے ڈیپینڈ سیکریٹری کو آپریشن ایجنسی نے منگل کو کانگریز کو اتیاروں کی اس ممکنہ پروکت سے متعلق آگا کیا تھا دوسری طرف نو منتقب صدر جو بائیڈن پہلے ہی اندیا دے چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو اتیاروں کی پروکت روکت دیں گے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی مذبان سارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیے موسیقی